دوستو میں جے پی بھاکر آج سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج ہم عوشت میں جو آگے کا کنٹینیو پارٹ تھا وہ پڑھیں گے اس کے اندر گیاروں پرسن ہے گیارہ پریناموں کا عوشت 32 ہے یہ دی چھے پریناموں کا عوشت 34 ہے اور انتیم چھے پریناموں کا عوشت 33 ہے تو چھٹوان پرینام گیاد کیجئے اب دوستو جب بھی کوئی ایسا کیوسن آجاتا ہے آپ کو گیارہ پرینام یا کچھ بھی مان لیجئے یہاں پہ کوئی بھی پرینام ہے اس کا آپ کو ایک نیشت پرینام دے دیا اور پھر آپ کو دو الگ الگ پریناموں کا پوچھ لے اور آپ کو ایک کوئی بیچ کا پرینام پوچھ لے کہ وہ کونسا پرینام ہوگا تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ گیارہ پریناموں کا آپ کو عوشت دے دیا پھر آپ کو چھے کا دیا اور پھر آپ کو چھے کا دیا تو آپ چھے اور چھے کو جوڑیے کتنے ہو جائیں گے بارہ یعنی آپ کو کل کتنا بارہ پریناموں کا عصد دیا ہے اور یہاں پہ گیارہ پریناموں کا عصد دیا ہے تو آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ کو بارہ پریناموں میں سے گیارہ پرینام ہے جو ان کا عصد آپ کو نکال دینا ہے یہ ایک ٹرک تو یہ ہے دوسری ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو بہت سوٹ ٹرک ہے وہ بھی پر اس سے پہلے ہم یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے علاوہ آپ کمنٹ بھی کر دیجئے اور یہ دی آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو پہلے ٹائپ سے بتا رہا ہوں پہلے ٹائپ کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے گیارہ اور بتیس کو آپس میں گنا کرنا ہے اور دوستو جب بھی ان کو گنا کرنا ہے تو آپ دیکھو گیارہ سے گنا کرنا ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ تین اور دو کو لکھ دیجئے گا اور تین اور دو کو جوڑ دیجئے پانچ تو آپ اس میں دونوں کے بیچ میں کیا لکھ دیجئے گا پانچ لکھ دیجئے گا پر یہ سر دوستو پانچ اگر نو تک ہی آ رہے تو لکھنا ہے اگر دس آ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی دس سے یا اوپرہ والی آتی تو ایک بیچ والی اور آگے والی سنکھ ہے اس میں جوڑ دینی ہوتی ہے گیارہ سے گنا کرنے میں یہ دھیان رکھنا ہے اب دوستو ہمیں چھے سے چھوٹیس کو گنا کرنا ہے تو میں چھے سے چھوٹیس کو گنا کر دوں گا تو یہ آ جائیں گے چھوٹیس اور اٹھارہ بیس دو سو چار اسی پرکار چھے سے میں کس کو گنا کر دیتا ہوں تیتیس سے گنا کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائیں گے آٹھ اور پھر اٹھارہ اور یہ اونیس ایک سوٹان ان دونوں کو جوڑ دیتا ہوں میں تو کتنا آ جائے گا ہمارے پاس چار سو دو اب دوستو چار سو دو زیادہ ہے یا تین سو دو اب دونوں کو جوڑا میں نے ان دونوں کو ہے یہ بارہ ہو جائیں گے اب تین سو باؤن کم ہے یہ جیادہ ہے تو ہمیں کیا کر دیتا ہوں تین سو باؤن کو اس میں سے نکال دیتا ہوں کتنا آئے گا میرے پاس پچاس تو چھٹو ہاں پرنام ہے وہ ہمارا کتنا ہے پچاس ہے ایک طریقہ تو دوستو آپ کے پاس یہ ہے دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ دیکھئے آپ کے پاس اوسط دیا ہے وہ لکھ لیجیے گا بتیس دوسرا آپ لکھ لیجیے گا چھے آپ چھے لکھ لیجیے گا دوسرا اس کا چھے پرناموں گوشت دیا ہے آپ کے پاس چوتیس یہ بتیس سے کتنا زیادہ ہے دو زیادہ ہے تو آپ اس کو دو سے کونہ کر دیجیے گا کتنا آگیا آپ کے پاس بارہ آگیا اسی پرکار اگلے چھے پرنام ہے یہ لکھ لیجیے گا یہ بتیس سے کتنا زیادہ ہے زیادہ ہے تو زیادہ کم ہے تو کم لکھ لیجئے گا تو زیادہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو دونوں آپ لکھ بے گے تو کتنا ایک زیادہ ہے تو میں ایک سے گناہ کر دوں گا کتنا ہو جائے گا دونوں کو میں جوڑ دیا فیت چن کے ساتھ تو یہ آ جائیں گے اب دونوں جگہ جوڑ ہی رہے تو کیا کریں گے جوڑ دیں گے اگر دونوں جگہ ایک جگہ کم ہوتا ایک جگہ زیادہ ہوتا تو ہم پلس مانس کا چن لگاتے ہیں یہاں پہ ہم کر دیں گے اٹھارہ اب دوستو جو یہ اٹھارہ آیا ہے نا اس اٹھارہ اور اس باتیس کو جوڑ دو تو آپ کی پاس کیا انسور آ جائے گا اٹھارہ اور باتیس کتنے ہوتے ہیں پچاس ہوتے ہیں ایک انسور تو آپ بھی یہ آ گیا یہ جو بھی آپ آپ اپسن دیا ہوتے ہیں ان میں سے آپ ان دونوں کا یو کو گھٹا دیجئے گا تو آپ کی پاس یہ آ جائے گا کچھ بھی کر سکتے ہو جسا آپ اچت سمجھے کیوسن نمبر بارہ کیوسن نمبر بارہ میں اسی طرح کا کیوسن ہے بس اس میں کیا تھا ہم گھٹا رہے تھے اس میں تو جوڑ رہے تھے جیسے آپ کیوسن پڑھ لیجئے گا کیارہ سنکھیاں کا عصد چالیس ہے یہ دی پرتم پانچ سنکھیاں کا عصد اٹیس ہے اور انتیم پانچ سنکھیاں کا عصد چھتیس ہے تو چھٹی سنکھیاں گھات کیجئے بس دوستو اسی پرکار سے آپ کو گھات کرنا ہے آپ کو پہلے تو گیارہ اور چالیس کو گھونا کر لینا ہے تو یہ کیا جائے گا دوستو میں نے کیا لگ دیا یہاں پہ چار اور جیرو لگ دیا اور بیچ میں دونوں کا یوگ بھی لگ دیا میں نے چارسو چمالیس ویسے بھی گیارہ چوک چمالیس ہوتا ہے تو آپ وہ بھی دیاں رکھ لیتے ہیں اب پانچ کو آپ کو کرنا دوستو 38 تو میں نے مان لیا کہ دوستو یہ چالیس ہو چالیس سے میں اگر سیدھے گھونا کرتا ہے دو سو آتا پر یہاں پہ دو کم ہے تو پانچ اور دو کھونا کیا اگر آپ ملٹیپل یہ پھاشٹ کرنا آپ خود سیکھ جائیں گے اگر آپ ریوٹیس کریں گے تو جیسے مان لیجے یہاں چار کم ہے تو میں چالیس مانتا ہوں تو یہ دوستو ہونے چاہیے گھونا کرنے پر پر یہاں چار کم ہے تو میں چار اور پانچ کو گھونا کرتا ہوں بیس دوستو میں سے بیس نکالتا ہوں میں کتنا آجاتا ہے اس پرکار سے آپ کر سکتے ہو اب آپ ان دونوں جور دیجئے کتنا آجائے گا آپ کے پاس تین سو ستر آجائے گا اب تین سو ستر چار سو چالیس میں سے نکال دیجئے گا آپ کے پاس کتنے آجائیں گے اگر ہم چار سو چالیس میں سے یہاں پہ تین سو ستر نکالتے ہیں تو ہمارے پاس ستر سین ستر یہ ٹائپ سیکنڈ میں دوستو وہی کرنا ہے آپ کو یہ چالیس لکھ لینا ہے اور یہاں پہ جو پانچ سنکیہ ہے ان کا پانچ سنکیہوں کا عوست اب دوستو چالیس سے دو کم ہے تو آپ دو لکھ لیجئے گا اور گناہ کر دیجئے گا دونوں کتنا آجائے گا ہمارے پاس دس آجائے گا اسی پرکار دوستو اگلی پانچ سنکیہوں کا عوست ہمارے پاس جو بھی ہے اگلی پانچ سنکیہوں کا عوست ہمیں چھتیس دیا ہوا ہے تو کتنا کم ہے چار کم ہے دونوں بار کم ہو رہا ہے تو کوئی تینسن والی بات نہیں ہے جوڑنا ہے اگر ایک کم ہوتا ایک زیادہ ہوتا تو ہم یہاں پہ جو پلس مائنس کا چند لگاتے ہیں ہاں یہاں پہ چار ہے تو میں کیا کر دوں گا تیس اور تینوں کو کیا کر دوں گا جوڑ دوں گا تو کتنا آجائے گا میرے پاس ستر آجائے گا تینوں کا یو کتنا آجائے گا ستر چالیس تس پچاس پچاس بیس ہے اس پرکار سے پر ایک جگہ پلس ہو رہا ہو تو آپ ایک جگہ دمان لیجئے یہاں پہ اگر دیکھیں یہاں پہ 38 کی جگہ کیا آجائے گا 42 آجائے گا تو آپ پلس کر دیتے اور یہاں پہ آپ مائنس کر دیتے تو اس پرکار سے آپ کے وہ عوصت آجائے گا تو آپ جو پلس مائنس وہ کر کے کرنے دیتے تو یہ کیوسن نمبر بارہ بھی ہو گیا اسی پرکار دوستو کیوسن نمبر چالیس چالیس بھی بہت اچھا ایجی کیوسن ہے چالیس پریکشنوں کا عوصت 28 ہے کوئی بھی چالیس ہے ان کا عوصت آپ کی پاس کتنا ہے 28 پرانتو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک پریکشن نے گونچالیس کے استان پر 79 پڑھ لیا پریکشنوں کا صحیح عوصت کیا ہے دوستو جب بھی آپ کو ایسا ہوتا ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو لکھ لینا یہ 28 یعنی جو بھی آپ کے یہاں عوصت دیا ہوتا ہے اب دوستو یہاں پہ پلس اور مائنس کا چن لگانا یہ دی آپ دیکھو 45 کے استان پر دوستو کیا پڑھ لیا 79 پڑھ لیا یعنی کم کے استان پر کیا پڑھ لیا جیادہ پڑھ لیا اگر جیادہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب بہت ست کیا ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے تو ہم یہاں لگائیں گے کتنا پڑھ لیا تو آپ 79 میں سے 39 نکال دیجئے کتنا جائے 79 میں سے 39 نکالیں گے 40 آجائے یہ آپ منس ٹک دیجئے اور یہ جو آپ کی پاس شروع میں دیئے گئے تھے اتنی پریکشنوں میں تو اس کا آپ اس میں بھاگ لگا دیجئے کئی بار پوئنٹوں میں بھی آتے ہیں کوئی پروبلم والی بھات نہیں ہے اب دیکھو 40 کا 40 میں بھاگ دیں گے تو ایک بار جائے گا یعنی 28 مائنس 1 تو کتنا جائے گا 27 تو اس میں صحیح انسور ہوگا 27 تو پریکشنوں کا صحیح حسد 27 ہوگا پر دوستو 39 دیا ہوتا تو آپ یہاں کیا کرتے پلس کا چند لگاتے کیونکہ دیکھئے دوستو زیادہ کی جگہ بجاہ کم پڑھا ہے ہم نے تو کیا ہونا چاہیے ایک اور جوڑنا چاہیے نا آگے تھوڑی بڑھنا چاہیے اس لئے ہم کیا کریں گے یہ کریں گے اور دوستو یہ کیوشن بہت اچھا کیوشن ہے پندرہ سنکیاؤں کا عوشت دس ہے پرتیک سنکیاؤں میں چار جوڑ دیا جائے تو نیا آسط کیا ہوگا دوستو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جسے کتنی بھی سنکیاؤں کا آسط تو آپ ان سنکیاؤں وہ بول جاؤ دس آسط ہے اب اس نے کیا کیا چار زوڑا ہے جتنا بھی جوڑے آپ پلس کر دو تو نیا آسط کیا ہو جائے گا 14 ہو جائے گا اگر مان لیجی یہاں پہ یہ کہتا میں چار گھٹانا ہے تو آپ کیا کر دیجئے گا چار مانس کر دیجئے گا نیا آسط کیا ہو جائے اچھا ہے اگر مان لیجی یہ کر دیا جاتا ہے پرتیک سنکیاؤں میں کو چار سے گناہ کر دیا جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا دوستو 40 ہو جائے گا اگر یہ کر دیتا ہے مان لو پرتیک سنکیاؤں کو چار سے بھاگ دیتے ہیں پرتیک سنکیاؤں میں چار میں بھاگ دیتے ہیں نیا آسط کیتنا ہو جائے گا تو آپ بھاگ دیکھ دیجئے گا تو اس پرکار سے یہ آپ کر سکتے ہیں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اگر آپ پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو سیر بھی کیجئے گا اس کے علاوہ آپ ہماری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب کرنا بلکل مت پھولی جائے گا اور اگر آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بھی جرور کیجئے گا دھنیوال